سدر مجلس اسودین عویسی نے بیف کو لے کر وزیراعظم موڈی پر تنقید کی بیرشتر عویسی نے کہا کہ موڈی نے بیف کی بڑی کمپنی علانہ سے الیکٹرول بانڈ کے ذریعے کروڑوں روپے حاصل کیے اور میں جب یہ غریب کی چھوٹی بیف کی دکان پر گیا تو آسمان سر پر اٹھا لیا میں ایک گوشت کی دکان پر گیا بلکہ کہنا چاہ رہا ہوں بی جے پی والوں کو اب جتنے پائندل دوریں ہوں گے ہر گوشت دکان کے سامنے میرے کو پھول کار پینانا آپ گوشت کی دکان ہے کاروبار کر رہا ہوں نے خوریش برادری والے ان کا برس ان کا وہی ہے کاروبار نے آپ ماں جا کے بولے ریحان بیف شاپ مبارک ارے کیا ہے اس میں ماں اڈلی کی دکان پر جا کے اڈلی دوسا بڑا کھایا اڈلی زندہ بات بولے تو تکلیف نہیں آپ کو وڑا زندہ بات بولوں دوسا زندہ بات بولے تو تکلیف نہیں آپ کو ارے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ملک دوسا اڈلی وڑا بریانی کلیانی بریانی چکن بریانی حلیم سبوں کا ہے کارڈ رائز کھاتے لوگ یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے یہی تو ملک کی خوبصورتی ہے اور جو کھانا چاہتا کھا لے باسور بھی کھاتے کھاؤ مگر آپ کو صرف یہی نظر آتا اچھا بات گوشت کی نکلی الیکٹرال بانڈ معلوم کیا ہے آپ کو الیکٹرال بانڈ سنیں الیکٹرال بانڈ یہ ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے جو سیاسی پارٹیوں کو پیسے دیتے ہیں ڈیمانڈ راف سمجھئے ایک علانہ ایک کمپنی ہے میدک زہیر آباد میں انہوں نرندر موڈی کو دس کورڈ اوپے دیئے بیف کی کمپنی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں دس کورڈ نرندر موڈی کو دیئے دیر کور ادھم تھا کرے کو دیئے اور ہم ایک بیف کی غریب کی دکان پہ میں گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لیے ارے کچھ تو شرم رکھو تم دس کورڈ اوپے لیتے ایک بیف ایکسپورٹ کر رہا ہوں نے یعنی تمہارا کو پیسے ملے تو زندہ بات اور میں غریب کی دکان پہ جا کے بولا تو کہاں کیسا بولے ارے کیا کماتا ہوں گا غریب ہو اور ہمارے ہندو بھائی میں جو سماج کٹک سماج ہے وہ بھی گوشت بیشتے مانے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو آپ الیکٹرال بانڈ دس دس کورڈ لیں گے علانہ کمپنی سے اور اصحادی نویسی ایسا بولے ویڈیو دالے ارے شراب بکتی ہم کیا بولتے ہیں بھائی شراب کی دکان ہم کیا بولتے ہیں مسجد کے اسکول کے اتنے دائرے میں مت رکھو آپ میں بھی کل کھڑا ہو گیا اگر بولا میں کہ رمضان میں شراب کی دکانیں بند رہنا پورے کے پورے روٹ پہ نکل کے پاگل ہو جائیں گے اگر میں بن کر آجیا تو پورے شراب کے دکانوں کو آپ سمجھ رہے ہم نہیں بن کر آسکتے ہم اتجاج نہیں کر سکتے ہم جانتے ہیں یہ جمہوریت ہے قانون کے لحاظ سے کام کرنا ہے آپ کون ہوتے نہیں تم یہ کپڑے نہیں پہننا تم آر ایس ایس کی چڑھی پہننا کیا مطلب اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہم سے کہا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ اسلام اگر سکنا ہے تو مسلم راشتیہ مند کے لوگوں سے سکو آر ایس ایس کے سٹیف سے سکو بھائی انہوں کیا فضلتو شیخ ہے فیخ ان کو کیا معلوم یہ ان کا اصل مقصد ہے کہ شناخ کو چھین لیا جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں گھس پیٹی بولنا اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہاں ری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارٹ اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جوڑری نو ویسٹیج نو میکن چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری کرافٹڈ جسٹ فی یو گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد